بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ٹیسٹی فوڈ کوکنگ اینڈ فیشن آج ہم آپ سے ایک یوسفل ہیلدی اور بجٹ کنٹرول ریسپی شیئر کریں گے آج ہم آپ کو کریم یا بلائی سے کھویا اور دیسی گھی بنانے کی ریسپی بتائیں گے اور پھر اسی کھوئے کو یوز کرتے ہوئے گجریلا بھی بنائیں گے فرسٹ آف آل ہم بالائی لیں گے میرے پاس دو کلو ہوم میڈ کریم ہے اب ہم اسے پین میں گرم ہونے کے لیے ڈال دیں گے اگر ہماری کریم فریز ہے تو ہم اسے ڈھک کر ہلکی آج پر میلٹ ہونے دیں گے ادر وائز ہم اسے اوون میں بھی میلٹ کر سکتے ہیں اسے بوائل ہونے کے بعد سٹارٹ میں ہم اسے تیز آج پر پکائیں گے جب کریم تھک ہونے لگے تو فلیم سلو کر کے اسے ہم پکائیں گے اس سٹیج پر ہم اس میں مسلسل چمچ چلائیں گے تاکہ کریم نہ جلے میں جب بھی دودھ گرم کرتی ہوں تو اس میں الائچی ڈال کر گرم کرتی ہوں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو دودھ کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرے بچوں کو ایزی لی ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ بیکری سے کریم فرید کر کھویا بنا رہے یا دودھ گرم کرتے وقت الائچی نہیں ڈالتے تو کریم کو گرم کرنے کے بعد اس میں چار عدد الائچی ڈال دیں دیکھیں جب کریم گھی چھوڑنے لگے تو چولہ بند کر کے اسے تھنڈا ہونے دیں دیکھیں تھنڈا ہونے پر کھویا میں گھی اس طرح سے جم جائے گا اب اسے ڈھک کر ہلکی آج پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گرم ہونے پر چولہ بند کر کے گھی کو پہن میں اس طرح سے چھان کر اس طرح سے نکال لیں جیسے بوائل چاولوں میں سے ہم پانی نکالتے ہیں ہم کھویا میں لاسٹ میں تھوڑا سا گھی رہنے دیں گے جسے ہم گجریلہ بنانے کے لیے یوز کریں گے آپ کھویا اور گھی بلکل الگ کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں کھویا سٹیل کی چھلنی جو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہے اس میں نکال کر چھان لیں تین کلو گاجریں کشکی ہوئی اس میں تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے کیونکہ ہماری کڑاہی کا سائز گاجروں کے مقدار کے حساب سے چھوٹا ہے ساری کشکی ہوئی گاجریں ڈالنے کے بعد اسے درمیانی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک گاجریں پک رہی ہیں اس وقت تک ہم نے جو کھوئے کالا ہے اسے ہم ایک روٹی کنوالا ڈال کر گرم کر لیں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ جو ہم نے روٹی کنوالا ڈالا ہے وہ براؤن ہو جائے اور اس کے بعد چھان کر اسے جار میں ڈال کر سیف کر لیں گے اس طرح پکانے سے گھی میں فنگس نہیں لگتا ساتھ ساتھ ہم گاجروں میں بھی چمچ چلا کر چیک کر لیتے ہیں دیکھئے ویور ابھی گاجروں میں پانی باقی ہے تو اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی بھی تیاری کر لیتے ہیں ایک گلاس دودھ کو بلینڈر جگ میں ڈال لیں اور اس میں ہم نے تھری کپ چینی ڈال لی ہیں چینی کا ایک اندازہ یہ ہے گجریلا بنانے کے لیے کہ ہمیں ایک کلو گاجروں کے لیے ایک کپ چینی چاہیے تین بڑے سائز کے اندے ڈبل زردی والے یہ بزار میں آج کل ہیں تو وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس بڑے اندے نہیں ہیں تو آپ چھوٹے اندے چھے عدد ڈال دیں ایک کلو گاجروں کے لیے ہم نے دو اندے ڈال لیں ہیں تو ہمارے پاس گاجریں تین کلو ہیں تو اس لحاظ سے چھے اندے اس میں ڈالیں گے اور چند کترے کیوڑا ایسن کے ڈال کر بلینڈ کر کے رکھ لیں اب اس مکسٹر کو گاجروں میں سے مویسٹر ختم ہونے پر ڈالیں گے اور مسلسل چمچ چلائیں گے اور ساتھ ہی جو بھی میوہ جات اس میں ڈال لیں ہیں وہ ڈال لیں گے میں اس میں ایک پیالی اخروٹ ڈال رہی ہوں اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کر اس کی اچھی طرح بنائی کر کے کھانے کے لئے پیش کر دیں گے ہمارا فیرس فری گجریلا تیار ہے اس طرح ہم نے کریم سے نہ صرف دیسی گھی بنا لیا ہے بلکہ اس کے ویسٹ سے کھویا بنا کر گجریلا بھی بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ